بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت رات کے پونے آٹھ بجے ہیں اور ہم اس وقت ابھی عدالت سے اڈیالا جیل سے ہم نکل کے سیدھے بار آئے ہیں ہم کوٹ کے اندر صبح نو بجے آج انٹر ہوئے اور جب آج صبح نو بجے انٹر ہوئے تو ہمیں نو بجے بار ہی روک لیا گیا کہ آج آپ عدالت کے اندر دس بجے سے پہلے نہیں جا سکتے یہ بہت عجیب بات تھی کہ اندر جج صاحب جا چکے تھے سرکاری وکیل جا چکے تھے اور سب سے اہم اس مقدمے کے گواہ آزم خان صاحب پرنسپل سیکیٹری جن کی ذمہ داری تھی سائیفر کو سنبھالنا وہ آج ان کی شہادت تھی ان کی گواہی تھی عدالت میں ساڑھے نو بجے تک مکمل ٹین بار ویٹ کرتی رہی سکندر زلکرنین صاحب پہنچ چکے تھے جو کہ کراس اگزیمنیشن کر رہے تھے اور بیریسٹر تیمور پہنچ چکے تھے اپنی الیکشن کیمپین چھوڑ کر اپنے کلائنٹ کی اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے میں آ چکا تھا اور ہمیں دس بجے تک باہر روکا گیا اور اندر نہ جانے کیا اس کو میں ابسٹرکشن بولتا ہوں کہ وقلہ کو اور لیگل ٹیم کو ابسٹرکٹ کیا گیا اور ان دا مین وائل جب ہم اندر گئے فائنلی تو آزم خان صاحب کا بیان ریکارڈ ہو چکا تھا کس نے بیان ریکارڈ کیا کیسے کیا کن حالات میں کیا جبکہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی لیگل ٹیم تو بار کھڑی تھی تو اندر کیس کیسا چل رہا تھا اندر گواہی کس کی ہو رہی تھی تو آج لگ یہ رائے کہ عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی مکمل لیگل ٹیم کو اس مقدمے سے صبح سے بار کر دیا گیا آج سے نہیں بار کیا یہ ہفتے والے دن سے باہر کر دیا گیا اٹھارہ گواہ میں دوبارہ کہتا ہوں اٹھارہ گواہ نو بروز ہفتہ اور نو گواہ صبح سے لے کر ابھی رات آٹھ بجے تک بند کمرے میں دو ناتجربیکار وکیل جن کو جج صاحب نے اپوائنٹ کیا ہماری موجودگی میں آئینی حق ہے آئینی رائٹ ہے ہر کلائنٹ کا ہر اس شخص کا جو کوئی قانونی مقدمہ فیس کر رہا ہو آرٹیکل ٹین اے قانون شہادت سی آر پی سی سب اس بات پر ایمفیسائز کرتے ہیں یہ آئینی رائٹ ہے رائٹ ٹو لائر رائٹ ٹو کاؤنسل رائٹ ٹو ہیو لائر آف یور چوائس مگر آج مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ آئین سی آر پی سی پروسیجر فیرنیس سب دفن ہو چکی ہے ختم ہو گیا ہے وقلہ کا رول ختم ہو گیا ہے وکیل سفائی کا رول ہمارا کوئی کردار نہیں رہا جس انداز سے اس مقدمے کو چلایا جا رہا ہے ہم نے ایک مقدمہ اس سے پہلے دیکھا تھا جج دلاور صاحب کا توشہ خانہ کا یہ مقدمہ اس سے بھی بہت آگے نکل چکا ہے پتہ نہیں کیا مجبوری ہے کیا دکت ہے کیا پریشر ہے جج صاحب کے اوپر کہ انہوں نے اٹھارہ گوا اٹھالیس گھنٹے میں باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے زمانت دی سپریم کورٹ نے کہا واضح کہا یہ مقدمہ نہ سزائے موت کا ہے نہ عمر قید کا ہے نہ چودہ سال کا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم اور آپزرویشن ہے اور میں آپ کو پیشن گوئی کر دیتا ہوں وقت سے پہلے کہ جج صاحب اس حکم کو جیسے انہوں نے پیچھے اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی بھی حکم نہیں مانا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیویجنل بینچ کا حکم نہیں مانا انہوں نے فیئر ٹرائل نہیں کیا یہ زندگی میں پہلا مقدمہ دیکھا ہے سائیفر کا جو بار بار گرتا تھا بار بار لڑکھڑاتا تھا بار بار ختم ہوتا تھا مگر اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا جاتا تھا جج صاحب پر بار بار اتراز کیا کہ ہم ہمیشہ آپ سے کوپریٹ کرتے ہیں ہم ہمیشہ پیش ہوتے ہیں آپ اس کیس میں زیادتی نہ کریں آپ وقلہ کو ان کا رول ادا کرنے دیں آپ ہمیں کروس اگزیمن کرنے دیں بیسک رائٹ ہے ہر مقدمے میں وکیل صفائی کے پاس صرف ایک ہتھیار ہوتا ہے لڑنے کا ایک پین جسے ہم محنت کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں اور دو جب ہم گواہ سے سوال جواب کرتے ہیں سچ جھوٹ کا تعیون ہوتا ہے تو آج جو کروس اگزیمنیشن جس کو جرہ بولتے ہیں جو ہمارا قانونی حق ہے جب آپ کہتے ہیں نا ایک وکیل کو مقدمہ لڑو تو وہ مقدمہ کوئی کشتی نہیں کرتا وہ وہ صرف سوال پوچھتا ہے اور یہ ایک پروسس ہے کروس اگزیمنیشن کا اور یہ ہر ملزم کا رائٹ ہے کہ اسے اپنی پسند کا وکیل ملے جو یہ کام کرے سو یہ کیس واحد کیس بچا تھا جس میں سزا کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹس کا نیکسس اور کنیکشن مجھے تو آٹھ فروری کے ساتھ اسوسییٹ ہوتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنی جلدی اتنی ہیسٹ اتنی پیس اتنی ریس کیوں دی جاری ہے کہ فیرنیس کے اور فیر ٹرائل کے تمام آپ اس کی دھجیاں اڑا دیں آج نہ صرف سائیفر کیس میں یہ ہوا بلکہ کوٹ ٹائم کتنے بجے ختم ہو جاتا ہے بڑی عجیب بات ہے کوٹ ٹائم تو ساڑھے تین بجے ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس آٹھ بجے میں نہیں اس وقت اس وقت سائیفر کا ٹرائل اندر چل رہا ہے کیسے افسوس کی بات ہے کہ کیس چل رہا ہے وکیل بار ہیں سارے وکیل آپ سے بات کر رہے ہیں ہماری صرف ایک ہی امید ہے ان حالات میں چیف جسٹس پاکستان کہ جو لوگ زندہ ہیں جو لوگ اگزسٹ کرتے ہیں دوزار چوبیس میں ان لوگوں کو آپ کے کمانڈ میں آپ کی بطورے چیف جسٹس ان لوگوں کو فیر پروسیجر فیر ٹرائل ملنا چاہیے ان جج صاحب کو روکنا چاہیے کہ یہ کوئی فیصلہ نہ کریں یہ ایسے میکنزم ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ رات و رات یا ارلی مورننگ ہمارے پاس کوئی چارہ نہ ہو کہ ہم اس پورے اقدام کو ہمیں بار نکالے جانے کو اٹھارہ گواہ ریکارڈ ہونے کو جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ انٹروین کریں صبح اس کا خود سوہ موٹو نوٹس لے لیں ہماری اس پریس کانفرنس پہ تمام مقلع وی ار آل ایڈوکیٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان اور اگر ہمیں بار نکال کے تو وکیلوں کا کردار وکیلوں کا رول ختم ہو گیا پھر کسی مقدمے میں کسی کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی مقدمے میں صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر مقدموں کو اسی طرح چلایا جانا ہے اور اسی طرح اسی طرح چلایا جاتا ہے اور اسی طرح آنفورچنیٹلی ختم کیا جاتا ہے یہی آنفورچنیٹلی اس ملک میں ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اور ہو رہا ہے آج زیڑے بھٹو کا کیس کھولا جائے اس کو انصاف دینے کے لیے تو کیا فائدہ آج پرویز مشرف کا کیس کھولا جائے انصاف دیا جائے تو کیا فائدہ اور آج اندر دو لیٹ می سی سیونٹی پلس ویری سیزنڈ آنیسٹ اپ رائٹ جو فارمہ پرائیم منسٹر فورن فورن منسٹر کا ٹرائل ہو رہا ہے اور جیسے ان کا ٹرائل چلا تین دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا اور انہوں تمام کی تمام کاروائی انہوں نے ویشیٹ کی سو ہمارا یہ موقف کہ جیج صاحب مقدمہ ٹھیک چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس کو پوری سپورٹ ملتی ہے کہ یہ مقدمہ دو دفعہ ختم کر دیا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں جیج صاحب نے ہمیں یہ کہہ کے باہر نکالا آپ لوگ تعاون نہیں کر رہے جنوری دو ہزار چوبیس میں یہ ٹرائل شروع ہوتا ہے اور جنوری ختم نہیں ہوا جنوری میں ہی ہے تو آج بار نکال دیا کہ کوپریٹس نہیں کر رہے آخری دفعہ سکندر زلکر نیند سلیم صاحب جمعہ والے دن چار گواہ ریکارڈ کرتے ہیں اور میڈیکل گراؤنڈ پہ ایک دن کی رخصت پہ جاتے ہیں میڈیکل گراؤنڈ ان کی میڈیکل گراؤنڈ کے ہوتے ہوئے یہ کیس غیر موجودگی میں شروع کیا جاتا ہے رات کے اندھیرے میں دو سرکاری وکیل ناتجربے کار ہمیں سائیفر کیس کی اپنے تمام تجربے کے باوجود مہارت نہیں ہو سکی دو نوجوان وکلا جن کا کوئی تجربہ نہیں ایڈوکیٹ ہائی کوٹ بھی ہے یا نہیں ان کو یہ مقدمہ تھما دیا جاتا ہے اور وہ سیاہ کریں یا سفید کریں اٹھارہ گواہ انہوں نے ہینڈل کیے ہم نے نہیں کیے اس کیس کا تو آف کورس انجام بہت برا ہوگا مگر جو آپ کو بتانے کی بات ہے کہ رول آف لاؤ کانسٹیٹیوشن اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب ان کے ہوتے ہوئے اگر راول پنڈی اڈیالا جیل میں اس وقت رات کو آٹھ وجہ یہ ہو رہا ہے تو آئی تھنگ کالس فور امیڈیٹ انٹرونشن امیڈیٹ ریڈریسل آف آر گریونس اور امیڈیٹ ہیرنگ ان آپرچونیٹی ٹومورو مارننگ کہ اس مقدمے میں کیا ہو رہا ہے اور جج صاحب کو روکا جائے جو وہ کرنے جا رہے ہیں وچھ اس ریٹن آن دو وال کہ وہ امران خان صاحب کو کوئی خوفناک سزا سنانے کا پورا ارادہ ممکنہ سنا کر ہی گھر جا کر سوئے آج سنا کر ہی وہ گھر جانا چاہتے ہیں کوٹ ٹائم تو ساڑھے تین کا ختم ہو گیا جلدی کس بات کیے یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں آج یہ پریس کانفرنس کر کے آپ کو ان حالات سے اگاہ کیا جا رہا ہے آپ کو چھوٹے کمرے میں چھوٹے کمرے میں عدالت تبدیل کر کے ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج امران خان صاحب کا دوسرا مقدمہ توشہ خان ناکیس جس میں آج امران خان صاحب نے اپنی نئی لیگل ٹیم مقرر کی آج ایک نیا وقلہ کا پینل آج آیا زہیر عباس صاحب لاہور سے تشریف لائے وہ نیب کے کیسز میں مہارت رکھتے ہیں انہوں نے آج جب جرہ کا آغاز کرنا چاہا پہلا دن تھا ان کا نہ ان کے پاس فائل ہے نہ ان کے پاس ایویڈنس ہے نہ ان کو ملزم سے باتشیت کا موقع ملا ان کو بھی باوجود اس کے کہ انہوں نے وقالت نامہ دیا اور اسسسٹنس دینے کی کوشش کی اسی جیل پریمیسز میں توشہ خانہ کے اس میں جو رائٹ آف ڈیفینس ہے دفاع کرنے کا حق دوسرے جج جج بشیر صاحب نے بھی توشہ خانہ مقدمہ نیب میں ڈیفینس سٹرائک آف کر کے کہ میں کوئی حق نہیں دوں گا آپ کو صفائی پیش کرنے کا یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں اور انہوں نے بھی اس کو تین سو بطالس جانی کے فائنل فیصلہ ہی سمجھیں سنانے کے لیے یہ مقدمہ محفوظ ہو گیا ہے کل صبح کے لیے تو اوپر نیچے عمران خان صاحب کے مقدمے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں جزئے نے عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے زمانت ہوئی ایک اضافی نوٹ دیا گیا مسٹر جسٹس اتر منیلا صاحب کا وہ اضافی نوٹ ہے منصور علی شاہ صاحب کے نوٹ کے بعد جس میں انہوں نے زمانت دی اور خاص طور پر نوٹ کیا یہ مقدمہ نہ سزائے موت کا ہے نہ عمر قید کا ہے نہ چودہ سال کا ہے یہ آن ریکارڈ ہے سپریم کورٹ میں آپ لوگ موجود تھے جب آپ نے اس کی کبرج کی تو آپ دیکھے گا کہ جج صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی سو اتر منیلا صاحب نے اپنے اضافی نوٹ میں چار صفحے انہوں نے لکھے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز یہ دونوں لوگ جو اس وقت سائفر کا مقدمہ فیس کر رہے ہیں یہ پرومیننٹ پولیٹیکل لیڈرز ہیں کنٹیسٹنگ الیکشنز is their fundamental right وقلا بھی جو خان صاحب کو اندر ریپیزنٹ کر رہے تھے وہ بھی نیشنل اسیمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تیمور ملک کر رہے ہیں فروم ملتان اپنی کیمپین چھوڑ کے آتے ہیں بیریسٹر گوھر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں وہ بھی اندر ہیں اس وقت صبح سے وہ بھی ابھی آپ سے کچھ دیر میں بات کریں گے وہ بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس تمام وقلا کے ہوتے ہوئے اور جج صاحب کو ہم نے بار بار ریکویسٹ کی انہوں نے کہا کہ آپ اب اس مقدمے میں اگزسٹ ہی کہیں نہیں کرتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وقلا کا رول ہی پاکستان سے ختم ہو جائے لیگل پروفیشن ہی ختم ہو جائے رائٹ ٹو ڈیفینس ہی سٹرائک آف ہو جائے فنڈامینٹل رائٹس ٹوٹلی کلاپس ہو جائے اور بند کمروں میں جیل کے اندر رات آٹھ بجے تک ڈوبیس سسپیشیس اور سیکریٹیو پروسیڈنگز جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں سو میں انڈ میں یہی ایک دفعہ پھر الٹجا کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس پاکستان سے کہ ان کی فوری انٹروینشن کی اور اس مقدمے میں ہیونز ویڈ نوٹ فال اگر جج صاحب کو روکا جاتا ہے کہ کوئی بھی سزا کا قدم اٹھانے سے پہلے عمران خان صاحب کے شاہ محمود قریشی صاحب کے وقلا کو ایک پروپر آپرچونٹی اور موقع دیا جائے کہ وہ آ کے بتائیں کہ ان کے ساتھ آج بیٹی کیا دیکھیں یہ بات کی بات ہے میں بچاؤں گا اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھئے نا کہ ہمیں اگر ہمارا رائٹ بھی سٹرائک آف کیا ہے یا ہمیں نہیں پیش ہونے دیا جارہا اس کے لیے ہمیں روین میں جانے کے لیے ہائی کورٹ میں آرڈر چاہیے ہوتا ہے جو کہ یہ تھسڈس ہمیں کوئی آرڈر نہیں دے رہے یہ جائے صاحب کسی قسم کا کوئی آرڈر نہیں دے رہے دوسری بات آئی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا آج آپ دیکھ لیں سارے باہر ہیں آپ میں سے چند لوگ اندر تھا اور جو بند کمرے میں ٹرائل ہوا اس میں سے آپ میں صرف ایک ساتھی موجودہ ہوگی باقی آپ حالات دیکھ لیجئے خود ہی سارے آپ کو جیل کا ریکارڈ بتائے گا کہ وہ اس کیس کے اوائل میں پروسیکشن کے ساتھ ان کی ٹیم کا حصہ بان کر اندر آتے رہے ہیں باقی آپ اکل مند لوگ ہیں دیکھ لیتی ہے فکس میچ ہو رہا دیکھیں مجھے اس وقت ذہن میں یہ بات آئیے کہ آپ سے آدھا گھنٹہ پہلے عمران خان صاحب یہ کہہ کر اٹھ کے مجھے بلا کے خدافز کہہ کے کہ میں نے زندگی میں کبھی فکس میچ نہ کھیلا نہ دیکھا نہ بیٹھنا چاہوں گا میں تکلیف میں ہوں میں جا سکتا ہوں میں نے کہا سر you are free to go سو یہ ان کا concluding ریمارک تھا کہ فکس میچز کا ہم حصہ نہیں بن سکتے مجھے جانے دے میں تکلیف میں ہوں سو ہی لیفٹ تینکیو بری مچ